اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہمارا چترال کلاش ٹور کا ڈے تھری ہے برک فش ہم نے کر لیا ہے اور گاڑیاں ہماری ریڈی کھڑی ہیں جن پہ ہم نے آج کلاش ویلی جانے کلاش میں آج ہم پہلے جائیں گے رمبور اور اس کے بعد رمبور میں دن کا فیسٹیول دیکھ کے جو کہ اچھل فیسٹیول دیکھنے آئے ہم وہ دیکھ کے پھر ہم جائیں گے بمبورت بمبورت میں پھر رات کا فیسٹیول ہوگا اور بمبورت میں ہی ہمارا نائٹ سٹے بھی ہوگا جو وہاں پہ گورنمنٹ نے امپورٹ کیے ہیں وہاں پہ بہت اچھی اکومنڈیشن ہے وہاں پہ وہاں پہ ہمارا آج کا نائٹ سٹے ہوگا تو آج کی جرنی آپ کو ہم دکھاتے ہیں ملتے ہیں آپ کو رستے میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہاں جی ہم نکل پڑے ہیں کلاش کی طرف رمبور کی طرف یہ رستے میں واپسی چترال سے ہم آئے ہیں واپس کی طرف یہ ایون ویلی ہے اور ایون سے بھی رستہ نکلتا ہے آگے کلاش کا یہ ابھی ہم نیچے اتر چکے ہیں وہ جو سامنے پل ہے وہ ہم نے جو بریج ہے اسے کراس کرنا ہے اور اس ایون ویلی سے ہوتے ہوئے ہم آگے ارمبور کی طرف جائیں گے ہم جی ایون ویلی سے ہوتے ہوئے کلاش کی طرف ہرگانہ ہو چکے ہیں جیسے ہی اب ایون ویلی کا بریج کراس کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو انٹری کرانی پڑھ دی ہے انٹری ہم نے کروا لی ہے اب ہم جا رہے ہیں ارمبور کی طرف لاعلمی تو بہت ہے زندگی میں یعنی کہ انعون ہے یہ ہماری لیک آف نولیج یہ دیکھیں جی ہم ابھی کس جگہ سے گزر رہے ہیں یہ پہاڑ کی کٹائی ہوئی بھی ہے یہ ہم کلاش کے رستے میں ہیں اور یہاں سے پہاڑ کاٹ گئے یہ رستہ بنایا گیا ہے یہ ادھر ساتھ سے دریا گزر رہا ہے بہت ہی صاف پانی یہ ساتھ یہ جو ہیں یہ وارٹر سٹوریج کے لیے بھی انہوں نے یہاں پر نالیا ہوگینا بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی دریا کی خوبصورتی دیکھیں یہ کلاش ریور ہے چیک کریں جی اور یہ آپ رستہ دیکھیں کتنا ایڈیونچرس رستہ ہے ہمارا جی سفر روا دوا ہے کلاش کی طرف اور رستے اتنے خوبصورت ہیں پانی کا کلر دیکھیں یہ دیکھیں پتھروں سے انہوں نے بنایا یہ گھر اس طرح کے گھر آپ کو کلاش میں بھی دکھائیں گے اس طرح کے پتھروں سے انہوں نے گھر بنایا تھے ہمارا جی دیکھیں یہ ہے دیکھیں جی یہ چھوٹے سپل کے اوپر سے ہم کروس کر رہے ہیں ہے جی یہ ہے جہاں پر ہم نے گاڑیاں روکی ہیں جہاں پی انٹری ہوئی ہے ابھی یہاں سے پل کروس کر کے دوبارہ سے ایک دفعہ انٹر کرنی ہوتی ہے کچھ پیمنٹ بھی دینی ہوتی ہے یہاں سے پل کروس کر کے جو رستر رائٹ جاتا ہے یہ رمبور جاتا ہے جو لیفٹ جاتا ہے وہ بمبوری جاتا ہے یہ پل جو ہے ہم کروس کرتے ہیں اور پھر انٹری کرتے ہیں لینجی ہم رمبور پہنچ چکے ہیں گاڑیاں چلے گئی ہیں پارکوں نے اور ہم اب جا رہے ہیں آگے یہاں سے آگے یہ ویلی کے اندر سے جائیں گے بزار کے اندر سے ایک پول لائے گا پھر اس سے ہم اوپر سکیوڈیاں چڑھ کے اوپر جائیں گے بلکل ٹاپ پہ جائیں گے یہ ہے جی اقبال شاہ یہ ہمارے کلاش میں لوکل گائیڈ ہوں گے دو دن تو ان کا ہم آپ انٹریوی بھی لیں گے ایک کلاش کے حوالے سے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا نولیج ملیں ابھی ہماری ایک اور لوکل گائیڈ بھی ہوں گی یہاں پہ فیمل ان سے بھی ملواتے ہیں آپ کو یہ ہے جی ہمارا آئی بیکس گلوبل کا چندہ اور یہ پیچھے ہمارا سارا گروپ آ رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں اوپر سششیبل دیکھنے یہ ابھی ہم جی سیوڈیو سے اوپر جا رہے ہیں سششیبل کی درست بہت سارے فورمز جہاں پہ آئے ہیں کافی لوگ یہاں پہ ڈوکمنٹری بنانے بھی آتے ہیں یہ جی ہم اوپر جا رہے ہیں فیسٹیبل کی طرف لوکل گارمنٹس کی شاپس ہیں یہاں پہ رستے میں ابھی ہم نے یہاں سے اوپر جانا ہے ہم ہم اوپر پہنچکے ہیں ابھی کچھ دیر میں ہی کسٹیبل کا آگاز ہوگا ابھی تھوڑی دیر تھا آگاز ہوگا یہ سب یہاں پہنچ چکی ہیں میرز اندر کھڑے میں ہے ابھی تھوڑا بہت سٹارٹنگ انہوں نے کر دی ہے کافی آج رش ہے ہاں پہ اکبال شاہ کے ساتھ اکبال شاہ کے ساتھ اکبال جو ہے بسکلی پھنپورت نہیں پیدا ہوگا ہے اور یہاں کا پہلا بہت رہا ہے اکبال شاہ کے ساتھ تو اکبال سے ہم کچھ پوچھتے ہیں کلاش کے بارے میں اسلام علیکم اکبال پر ریسرچرز اور بوک رائیڈرز جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے جو اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیے ہیں یعنی کہ کتابوں میں اور اپنے ریسرچز میں کئی تیسیز میں کئی پر بھی تو یوجیلی لوگ کا کہنا ہے کہ جو کلاش ٹرائب جو ہے یہ الیکزینڈر کے رسکینڈنس ہیں تو جو حقیقت جو ہے ہم الیکزینڈر کو ٹرڈیشنلی الیکزینڈر کو ہم نہیں جانتے کیونکہ ہمارے پاس الیکزینڈر کو یاد کرنے کے لئے نہ تو کوئی سونگز ہیں اور نہ ہی پریئرز ہیں تو ہماری جو ٹرائب ہے یہ سینڈرل ایجیا سے مائیگرٹیٹ ہے یہ جو چترال ریجن ہے یہاں پر ہمارا قریباً نو سو سال یہاں پر حکومت رہا ہے یہ کنہار سے لے کر چترال اپر چترال یعنی کہ پورا چترال اور کچھ جگہ گلگت اور کچھ جگہ کشمیر اور کچھ جگہ بلوچستان ان سائٹوں پر کلاش ٹرائبز کافی عرصے تک رہے ہیں تو یہ یہاں پر جو چترال ویلی جو کلاش ٹرائبز ہم لوگ اس چترال پورے ریجن کے اپر دیر تک اس کے ہم اوریجنل ہیپٹنس ہیں یعنی کہ ہمارا یہاں پر رول رہا ہے ہم سے یہ جگہ چھینہ گیا ہے تو ہم یہاں کے اوریجنل ہیپٹنس ہیں تو یہ جب آپ سے یہ جو چترال کا جو علاقہ ہے چھینہ گیا یہ کس صدی کی بات ہے یہ انیس سو بیس سے پہلے کی ہے یعنی کہ ہمارا جو حکومت جو ہم سے لازد جو حکومت چھینہ گیا ہے وہ قریبا تیرہ سو بیس تیرہ سو بیس میں ہم سے جو ہماری حکومت یہاں پر چھینہ گیا ہے تو اب آپ لوگ جو ہیں لیمیٹڈ ہیں بیسکلی یہ جو کلاش والا لیجنہ یہاں پہ جی 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 بلکل ہم پہلے چترال ویلی میں رہا کر دیتے وہاں سے پھر لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا گیا یعنی کہ لوگوں کو ختم کیا گیا تو پھر وہ ہمیں ان ویلیز پہ پوش کیا گیا یعنی کہ ہم لوگ ہماری جو ٹرائب جو ہے وہ ان ویلیز پہ جو ہے وہ رہنا شروع کر گیا یعنی کہ یہ بیسکلی یہ جو ویلیز سے یہ پاسچرز تھے تو وہاں سے ان لوگوں کو ختم کیا گیا تو پھر جو ہے وہاں سے بھاگ کر ان وادیوں پر آگئے یعنی کہ اپنے ڈیفنس کے لیے یعنی کہ خود کو سیف کرنے کے لیے ان رولرز رولرز سے جو ان پر اٹیک کیے گئے تھے تو وہ لوگ یہاں سے بھاگ کر پھر افغانستان چلے گئے وہاں سے حالات جویں تھوڑے نورمل ہونے شروع ہو گئے تو پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ کچھ لوگ رہ گئے تھے جو پھر وہ لوگ واپس یہاں پر جوانے ویلیز پر آگئے ہیں تھانکیو سو مچ اقبال بھئی میں امید کو تو آپ لوگوں کو تشتری کے بارے میں اور کلچر کے بارے میں تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہوگا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تھوڑا بہت اور بھی اس کے بارے میں جو ہاں گئے حاصل کر گئے اور آپ اسے شیئر کریں تھانکیو سو مچ آپ آگیا ہیں جب بھی آپ آگیا کریں بھی 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 کر دیا ہیں ہمی طرح دلیر اور پاتھر پتھانے لوگ سگھارہ فادروں کو پسند کرتے ہیں اس سالی جنوری میں ہم لوگ ڈورڈ لے کے گوادر بھی کہتے ہیں تو گوادر کا علاقہ آپ جب اچھا لگا کیونکہ وہ بہت انٹچہ ہے بلکہ میں نے گوادر مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے ہاں جگہ بھی لی کہ میں کسی نہ کسی پہانے یہاں پہ آؤں وہ آپ نے دیکھے کہ کونڈ ملیر اور بارہ کتنی صاف سدری چکے ہیں وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے جو مرین ڈرائیو ہے نا ہم نے انیشیٹیف لیا کہ ہم لوگوں کو لے کر رہے ہیں ہم چالیس لوگوں کو اور مارا بھی دکھایا اور گوادر بھی دکھایا جنوری اس میں بہت زبردست ہوتے ہیں ہم جنوری میں گئے تھے ہم جنوری میں بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے تینکیو جی ہماری ابھی ابھی عمران ریاس خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے وہ بھی ادھر آئے میں آج تو میں نے تعرف کر آیا ہماری کمپنی کا آئی بیکس کیلوبل ٹورز کا تو پوچھ رہے تھے ہم سے کہ کہاں کہاں ہم لوگ ٹورز وغیرہ لے کر جاتے ہیں ان کو میں نے سارا بتایا ہے ہم لوگ ٹومیسٹرک اور انٹرنیشنل ٹورزم اور سب کنٹریز کا اور سب جتنی بھی ٹومیسٹرک جگہ ان کا نام بتایا ہے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو سب سے اچھی جگہ کونسی لگی ان سب پاکستان میں پھر چوز کرنا بہت مشکل ہے لیکن گوادر ہم لوگ اس سال گئے تھے جنوری میں بڑا زبردست ٹور تھا اور بہت ہی پیسفل قسم کا وہاں محول تھا جو مکران کوشل ہائیوے ہے اور مارا اور گوادر تو میں نے ان کو بتایا کہ وہاں پہ جگہ بڑی خوبصورت لگی سپیشل کیونکہ کہ یہ ابھی فرسٹ ٹائم تھا تو ان کو میں نے بتایا کہ ہمارا وہاں پہ ٹور گیا تھا پورے چالیس بندے تھے ہمارے ساتھ تو بتا رہے تھے کہ گوادر میں انہوں نے بھی کوئی ان کو بھی جگہ گوادر بہت پسند ہے اور انہوں نے بھی بھامری کی پروپرٹی وغیرہ جو ہے جو ہے لی ہوئی ہے تو لوگ ابھی تصویریں وغیرہ کے چھوارے ہیں ہم کے ساتھ یہ دیکھیں وہ فیسٹیول دیکھنے آئے ہیں وہ بھی آج یہاں پہ اچھل فیسٹیول ہیدی شوارٹ پرس pizza بولا ہے یاں تو واکہ موسیقی 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 شخص موسیقی اور دنسلنگ ہم بھی کارتے ہیں شکریہ بہتا ہے آپ لوگوں نے تھوڑا بہت دیکھا کہ انہوں نے آپ کو سپیشبل کے بارے ہیں بتایا ہے ای ہوب آپ لوگوں کے اضافہ ہوگا شکریہ بہتا ہے ہنج اب ہم یہاں سے واپس نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں سے نیچے جا کے ہم پھر اپنے ریشٹرنٹ کے طرف جائیں گے وہاں ہم لنچ کریں گے اور اس کے بعد ہم پمبرج جائیں گے یہاں پہ میں نے اکبال سے بھی انٹرویو لیا کلاش کی ہسٹری کے بارے میں اور وہ ایک فیمیل ہیں ان سے ہم نے کلاش کے اس فیشیول کے بارے میں بھی انٹرویو لیا تو وہ آپ لوگوں نے دیکھا اور ای ہوب کہ آپ لوگ کے نالج میں کچھ نہ کچھ اس ریجن کو لے کے اضافہ ہوا ہوگا تو آج ہم بمبورت میں بھی رات کے بعد جو فیشیول ہونا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ یہاں پہ چھوٹی بچیوں نے ایک شوپ لےگے سویرنیر شوپ یہ دیکھیں ہزار سے شروع ہوتا ہے ہزار سے شروع ہے ہزار سے شروع ہو گا چیلن جی لیکس کو ڈاؤن ہاں ہم اپنے لانچ والی جگہ پہنچ چکے ہیں یہ بالکل ایک نئی بنی ہے اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھیں آپ بہت ہی خوبصورت اور تریڈیشنل سٹائل میں یہ ہوتل انہوں نے بنایا ہے ان کے پاس رومز بھی ہیں اور ان کے پاس لانچ اور ڈینر کے لیے بھی چیزیں وغیرہ اویلیبل ہیں وہ ہم وہاں پہ تھے ادھر اوپر تھے ہم یہاں پہ جہاں سے ہم آئے ہیں یہاں پہ ہم نے فیسٹیبل دیکھا ہے پھر یہاں ہم ویلی کے اندر سے واغ کرتے ہوئے اب ہم یہاں پہنچیں یہ جو بسکلی ہے یہ رمبور ویلی کا انڈ ہے یہاں پہ وہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اور یہاں آخر پہ یہاں ہوتل ہے یہاں پہ ہنچی لانچ ہمارا ہو گیا ہے اس خوبصورت سی جگہ پہ اس خوبصورت سی جگہ پہ اس خوبصورت سی جگہ پہ ہمارا لانچ ہوا ہے بہت ہی سکون والی جگہ ہے سامنے سے دریا گزر رہا ہے اس کا کرنٹ دیکھیں کتنا تیز ہے انہوں نے آگے کافی زیادہ ہائٹرو پاور پلانٹس بنائے ہوئے ہیں سٹوریج کے لیے بھی جگہ بنائی ہوئی ہے اور چٹرال میں ایون میں چٹرال میں یونٹ دس روپے کا یہ بھی آپ ذرا حیران کن بات سنیں بجلی یہاں پہ سستی ہے پانی بہت ہے دیکھیں لیکن اس پانی کو اور بھی اچھے طریقے سے میرا خیال ہے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اگر اور یہاں پہ ہائٹرو پاور پلانٹس اور ڈیم کوئی برانٹس اتنا پانی حتم ہی نہیں ہوتا ہے ہم جی اب اس روڑ پر چٹ گئے ہیں جو کہ کمبورت کی طرف جاتا ہے یہ راستہ ہے راستہ ویسا ہی ہے آف روڈنگ میں ساری ہے آپ دیرمور جانے ہو اور کمبورت جانے ہو راستہ سارا آف روڈ ہی ہے یہ دیکھیں یہ ادھر بھی ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہے ایک خوبصورت ترین ریور گزر رہا ہے ساتھ سے شیشہ ہم بند کرتے ہیں کیونکہ یہ چکریں یہ چکریں یہ ہوا تیز چل رہی ہے بھائی لے جی ہم اپنی اکومنڈیشن کے پاس پہنچ چکے ہیں بمبورت وہ سامنے جو کیمپنگ پورڈ ہیں وہاں پہ ہم رہیں گے یہ جو ہے ہماری جو گاڑی ہیں ابھی اس پل کے اوپر سے آئیں گی یہ ساتھ ہی جو ہے دریا گزر رہا ہے اور وہ ہماری وہاں پہ اکومنڈیشن خالد صاحب خالد صاحب کیا حال چاہلیں کیسا لگا یہاں پہنچ گئے بہت مزا ہے لے جی ہم اپنے کیمپنگ پورڈ میں پہنچ چکے ہیں سب کون کے پورڈ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہمارا نائٹ سٹے ہوگا ہاں پہ اکومنڈیشن چیک کریں کتنا یونیک ایکسپیرینس ہے اس کا یہ اس میں رہنے کا اور یہ بانڈری وال لگی ہوئی ہے چاروں طرف ایک آپ کی پرسنل اکومنڈیشن ہے یہ کوشش کریں کہ اس کے ڈران شوٹ بھی لیں کیونکہ چترال میں تو ڈران اڑائیں نہیں سکے وہاں پہ تو کوئی جیمرز وغیرہ لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے نہیں اڑا سکے یہ ساتھ کمرہ اور کمرے کے ساتھ ہی واش روم موسیقی 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 ہاں جی ہم دنر کر کے رات کا جو فسٹیوٹیز ہیں وہ دیکھنے آ چکے ہیں یہ پمبورت والی میں یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دین میں جو رمبور میں دیکھتے فسٹیوٹیز سیم اس طرح کی جو ہے یا پمبورت میں بھی یا پھر آپ چان لائزہ فرمائے موسیقی 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 رات والے فیسٹیول سے اب ہم واپس جا رہے ہیں اپنے ہوتل کے طرف کافی دیر ہم یہاں پہ رہے ہیں کچھ گیسٹ پہلے چلے گئے دیکھوں گے ہمارا ہوتل اس کے پاس ہی ہے اب ہم لاش گروپ واپس جا رہے ہیں ہوتل کے طرف موسیقی